بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اکار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اکار خان پینٹ فرکشپ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سوزوکی کلٹس کو کمپلیٹ پینٹ کرنے پر کتنا خرچہ آتا ہے اور مٹیلک کلر کی جو کلر ہے اس کی میچنگ کیسے کی جاتی ہے ایک امار کے بھائی ہے اس کی جو نا وہ پتری ہے ساری ٹوٹی بھی تھی تو یہ جو نا نہیں پتری جو بنا کے نا اس کی وہ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فرنٹ بمپر میں جو ہے نا کام ہو رہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بیک بمپر میں جہاں نا پر ضرورت ہی فلنگ کی وہ کر دی ہے کام جاری ہے یہ ڈگی وغیرہ کھولی بھی ہے اس کی جو نا وہ کرنی ہے اچھا اس میں جو ہے ایک اور ہوئے یہ ڈگی کی جو گتہ لگا ہوتا ہے نا اس کے لیے مکھیوں وغیرہ چاہیوں گی اور اور یہ ہینڈل جو ہے یہ اس کو پتری کیا مسئلہ ہے یہاں اس نہیں کھلتا اندر سے کھلتا ہے یہ تو یہ ہینڈل بھی ایک چینج کرنا ہوگا باقی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی جو ہمارا جو یہ کام ہے اسے بھی کمپلیٹ کریں گا گے اور اس کی بھی کمپلیٹ ویو آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ ہم کچھ باتیں بھی کریں گے کلٹس کی پینٹنگ کے حوالے سے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی میچنگ کیسے کی جاتی ہے جو مٹیلک کلر ہے اس کی کچھ کمپیوٹرائز میچنگ کی جاتی ہے اور اس میں کچھ میچنگ ایسی ہوتی ہے جو کہ خات سے کی جاتی ہے تو جیسا کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کی اس کا بمپر فرنٹ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا اسے ریپیئر کیا ہے بیک بمپر میں کچھ کام تھا اور اسے اور ڈگی میں کچھ ڈینٹ وغیرہ تھے وہ بھی کیے گئے ہیں اور میچنگ کے لیے جو میچنگ ایکسپرٹ ہے اسے بلایا ہے اور وہ یہاں پر آ کر شاپ پر ہی میچنگ کر کے دے رہے ہیں یہ گری کلر ہے اسے مٹیلک کلر کہا جاتا ہے اسے میچ کریں گے اور میچ کرتے کرتے آپ کو کچھ انفارمیشن بھی بتائیں گے تو اس میں کچھ کمپیوٹرائز میچنگ ہوتی ہے اور کچھ جو ہے وہ سادہ میچنگ ہوتی ہے تو یہ ایک سادہ میچنگ ہے اور حالانکہ مٹیلک کلر کی جو میچنگ ہوتی ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو ایک پیس کے ساتھ دوسرے پیس کے اوپر جوڑ دے کر لے کر ڈالنا ضروری ہوتا ہے ورنہ یہ کبھی بھی میچنگ میں نہیں آتا تو اس کی میچنگ میں کافی چیزیں ڈلتی ہیں اب ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا تو بہت زیادہ جو ٹائم ہے وہ ضائع ہو جائے گا تو اس کی میچنگ ہوتی ہے اور میچنگ جب کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس سے تھوڑا سا کلر جو ہے وہ گن کے اندر ڈال کے گن کے ذریعے سے جو ہے وہ سپری کیا جاتا ہے تاکہ میچنگ کا اندازہ ہو سا کہ آیا میچنگ ٹھیک ہے یا نہیں اور جب اس کی میچنگ ہوتی ہے مٹیلے کلر کی تو یہ دھوپ کے درمیان ہوتی ہے اگر اسے آپ چھاؤں میں یا شام کے ٹائم میچنگ کریں گے سائے میں تو یہ کبھی بھی پرفیکٹ میچ نہیں آئے گا البتہ کمپیوٹرائز میچنگ ہو جو نمبر کا کلر ہو تو وہ بھی کبھی بھی میچنگ جو ہے کمپلیٹ نہیں آتی اس میں بھی آپ کو اس میں بھی کمپیوٹر جو کلر ہوتا ہے وہ بھی ہنڈریٹ پٹسنٹ میچ نہیں آتا اس میں بھی آپ کے ہاتھ کے ساتھ جو ہے میچنگ کروانی پڑتی ہے تو انیس بیس کی میچنگ جو ہے وہ ہاتھ سے کروانی پڑتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ سادہ کلر میں اور مٹیلک کلر میں اگر گاڑی کو پینٹ کیا جائے تو کلٹس کو تو اس کے اوپر کتنا خرچہ آ جائے گا بہر بہر سے اگر سوزوکی کلٹس کو پینٹ کیا جائے تو اس کے اوپر جو خرچہ آئے گا وہ تقریباً اچھے کلر میں اور اچھی کولٹی میں اس ٹائم میں دو ہزار چوبیس میں پچاس سے لے کر ساٹھ ہزار روپے تک کا خرچہ آ جاتا ہے صرف پینٹنگ کا دینٹنگ کا جو کام ہے وہ ایک الگ پروسس ہے اس کے علاوہ اگر سادہ کلر میں کیا جائے تو چالیس سے لے کر پینٹالیس تک پچاس تک جو ہے اچھے کلر میں سادہ کلر میں پینٹنگ کا جو خرچہ ہے وہ آ جاتا ہے اور ایک خوبصورت گاڑی بن جاتی ہے اور اگر آپ دینٹنگ کا کام بھی کروانا چاہتے ہیں تو دینٹنگ کا جو خرچہ ہے وہ گاڑی کے دینٹ کی کنڈیشن دیکھ کر اس کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے اور میٹیلک کلر میں کافی زیادہ خواری ہوتی ہے اس لیے اس کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس میں ایک تو آپ کو اسطر جو ہے وہ ڈالنا ضروری ہوتا ہے ایک دفعہ ایک دفعہ جب اسطر آپ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد جب آپ اس کے اوپر ٹک لگاتے ہیں تو اسطر کے اوپر جو ٹک لگائے جاتے ہیں اس کے اوپر آپ کو دوبارہ اسطر ڈالنا ہوتا ہے آپ نے کمپلیٹ میٹیلک جتنا بھی شیٹ ڈالنا ہوتا ہے وہ سارا استر کے اوپر ڈالنا ہوتا ہے اگر اس میں کوئی پوٹین کی فیلنگ وغیرہ آپ کر کے اس کے اوپر ڈریکٹلی پینٹ ڈالتے ہیں تو وہ جگہ جہاں پر فیلنگ کی ہوتی ہے اس جگہ پر نشان رہ جاتے ہیں اس جگہ پر نشان بعد میں پینٹ کے اندر جب کلر کمپلیٹ ہو جائے تو پھر نظر آتے ہیں کلیر کوٹ لگاتے ہیں اس میں مٹیلک پینٹ میں الگ سے کلیر کوٹ ایک فارمولا ہے ہارڈنر لے کر اور تھنر کا اور کلر کا جو شیڈ ہوتا ہے وہ الگ سے ہوتا ہے جبکہ سادہ جو کلر ہوتا ہے جسے سولیڈ پینٹ بھی کہتے ہیں میں سولیڈ جو انگلیش کے لفظ ہیں وہ زیادہ تر استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہمارے کافی دوست ایسے ہیں جنہیں سولیڈ یا انگلیش کے جو الفاظ ہیں وہ سمجھ نہیں آتے تو اس لیے میں سادہ کہتا ہوں سادہ پینٹ جو ہے جسے وائٹ ہو گیا بلو ہو گیا جس میں چھوٹے چھوٹے جو ذرے ہوتے ہیں شائننگ جو چمکیلی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی سادہ سا کلر ہوتا ہے تو اسے سادہ پینٹ کہا جاتا ہے تو اس میں ہارڈنر لے کر جو ہے وہ اندر ہی مکس کیا جاتا ہے جبکہ وہ تین کورٹ میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس میں اگر موقع کی مناسبت کو دیکھنا پڑتا ہے اگر اسطر کی ضرورت ہو تو اسطر ڈالنا پڑتا ہے اگر اسطر کی ضرورت نہ ہو تو اس میں اسطر ڈالنے کی بھی پھر ضرورت نہیں ہوتی وہ موقع کی مناسبت سے دیکھنا پڑتا ہے جبکہ مٹیلک کلر میں آپ کو لازمی جو ہے اسطر ڈالنا ہوتا ہے ایک دفعہ اسطر ڈالنے کے بعد جب آپ اس میں دوبارہ فیلنگ کرتے ہیں تو اس کو آپ کو دوبارہ اس میں جو ہے اسطر ڈالنا ہوتا ہے اور تین کورٹ لیکر ہارڈنر کا جو فارمولا ہے کلیر کورٹ یہ ڈالنا ہوتا ہے جبکہ تین کورٹ آپ کو شیڈ جو کلر کا شیڈ ہوتا ہے وہ ڈالنا ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پیس کے ساتھ ایک پیس ایکسٹرا ڈالنا ہوتا ہے کلیر کورٹ کا کیونکہ سیم ٹو سیم پیس ٹو پیس مٹیلک کلر جو ہے وہ کبھی بھی میچ نہیں ہوتا اور سادہ رنگ میں آپ کا جو پیس ٹو پیس کلر ہے وہ میچ ہو جاتا ہے سادہ کلر میں جبکہ مٹیلک میں اس طرح نہیں ہوتا اس میں آپ تھنر کا جوڑ دے کر بھی اسے کور کر سکتے ہیں جبکہ اس میں آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے مٹیلک کلر میں تو اس لئے مٹیلک کلر کا جو خرچہ ہے وہ بنسبت سادہ کلر کا وہ زیادہ ہوتا ہے کم از کم دس سے بارہ ہزار روپے کا فرق ہوتا ہے اگر آپ کی گاڑی سادہ کلر میں کوئی پینٹ کرے گا چالیس ہزار میں مثال کے طور پر تو وہی مٹیلک کلر جو ہے وہ آپ کا کرے گا پچاس ہزار میں اگر پچاس ہزار میں آپ کی گاڑی کوئی سادہ کلر میں کرے گا تو مٹیلک کلر وہ آپ کو ساٹھ میں کر کے دے گا پھر مٹیلک کلر میں بھی کچھ کمپنیاں کچھ کوالٹیاں ہوتی ہیں اگر مٹیلک کلر آپ ڈیکو میں کرتے ہیں تو وہ آپ کو سستہ پڑتا ہے اور اگر مٹیلک کلر آپ ٹوکے میں کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس سے مہنگا پڑتا ہے پھر ٹوکے میں بھی مزید کمپنیاں ہوتی ہیں کلرز کی ان کے میں نام نہیں لینا چاہوں گا اسے کافی ساری کمپنیاں ہیں جو کہ اس میں ملتی ہیں ٹوکے میں تو اس حساب سے پھر ان کا ریڈ مختلف مختلف ہوتا ہے تو آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری گاڑی بھی تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک پیس کے ساتھ میں نے آپ سے کہا کہ دوسرے پیس کے اوپر کلیر کورڈ لے کر جو ہے وہ ڈالنا ضروری ہوتا ہے تب جا کر یہ میچ ہوتا ہے ورنہ یہ میچنگ میں کبھی بھی نہیں آئے گا تو ہماری گاڑی بھی کمپلیٹ ہونے والی ہے اور جو انفارمیشن آپ لوگوں کو دی ہے وہ بھی ساری آپ تک امید کرتا ہوں کہ خیر و حفیت پہنچ چکی ہوگی تو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کر دے اور اگر چینل پر نیو ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے اچھی سے اچھی اور انفارمیٹیوز بناوں تو اسی طریقے سے آپ کا اور ہمارا ساتھ جو ہے وہ برقرار رہے گا تو مٹیلک کلر میں آپ اس ویڈیو میں سمجھ چکے ہوں گے کہ تین کوٹ ہارڈنر لیکر اور تین کوٹ شیڈ اور میچنگ جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے اور ساری انفارمیشن میں آپ کو دے چکا ہوں تو ہماری گاڑی بھی تیار ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک پیس کے ساتھ دوسرا پیس ڈالنا ضروری ہوتا ہے تو ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ نکھے مان